حضرات 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 آزادی کی جن لگنے کا ہم نے جو بھی احد کیا ہے آزادی کی جن لگنے کا ہم نے جو احد کیا ہے اس احد کے بارے میں صرف تین باتیں آپ سے کہوں گا جب ہم آزادی کی جن لگنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا گئی ہے کہ اس دن میں ہمارا دشمن کون ہے جب تک ایک سی قوم کو جب تک کسی عوام کو جب تک کسی ملک میں رہنے والے عوام کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی آزادی کا داشت کون ہے انہیں برام کس نے بنایا ہے انہیں محکوم کس نے رکھا ہے اس لئے ہمارا دشمن نمبر ایک ہر وہ قوم ہوگی ہر وہ ملک ہوگا ہر وہ ریاست ہوگی جو ہمارے حدی خدالت سے اندار کرتا ہے منظور ہے آپ کو منظور ہے پشمن نمبر ایک ہر وہ قوم ہر وہ جماعت ہر وہ انسان ہر وہ خود ہر خود کا سپاہی ہر سپنس کا سپاہی ہوگا جو ہمارے حدی خدالت اور ہمارے حدی آزاد کی نبی کرتا ہے اس کے بعد اس کے بعد سنجھیں میں کام بھی بات کر رہا ہوں میں نے تو نرد لگانے ہیں میں نے کچھ کو بڑی تقریب نہیں کرنی ہے اس کے بعد سنجھیں جے آزادی کی جن گھٹنے کے لیے ہمیں ایک اور انسان سے بھی ساتھتا کرتا ہے وہ وہ لوگ ہیں جو ہماری اپنی قوم میں ان لوگوں کے ایجنٹوں پر روگ رہ کرتے ہیں جو ہماری آزادی کے دخان ہوگے ہیں آپ کو آپ کو اس گھتا اور انسان سے آپ کو اس جمہ ساکتالے سے آپ کو اس جرونی حاجہ پر دل سے خبردار رہنا نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زند بن علام کے اس پار بخشی بنا محمد کی روک میں میرکاسن کی روک میں خادت کی روک میں آئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں صدار خیون جیسے لوں گے روک میں ہیں سننی جے سننی جے ہماری زند ہر اس ہر اس سکمران تولے سے ہے چاہے وہ آزاد تشمیر میں ہے چاہے وہ مخصوصہ تشمیر میں ہے جو ہماری آزادی کی جنگ اور دور چھڑی کرتا ہے کہیے تو آپ بھی قومی آزادی کی جنگ اور دور چھڑا کرے چاہے وہ اس ملک کا رہنے والا دشمن آپ کا ہے کی نہیں ہے امانداری سے بتائے دشمن ہے کی نہیں ہے اس کے خلاف تنمجنا آپ کا فرض ہے کی نہیں ہے اس کے خلاف تنمجنا جہاد ہے کی نہیں ہے اگر ہے تو اس جہاد کے لئے تیار کیجئے اپنے آپ کو اور سکمران تولے کو ان تمام لوگوں کو جنگ منی لائن کے صرف ہندوستان کے ایڈن مقوردہ کر رہے ہیں اور جنگ منی لائن کے صرف پاکستان کی نقرش شاہد کے ایڈن مقوردہ کر رہے ہیں ان کے خلاف ہر محاض پر چاہے وہ فیاسی محاض ہے چاہے وہ لیکشن کا محاض ہے چاہے وہ جنگ کا محاض ہے اگر آپ پتر مارتے ہیں ان پر بھولے چلائیے اگر آپ پر اینٹ مارتے ہیں ان کو سنسار کیجئے اگر آپ ہمیں کھڑے ہوتے ہیں ان کو تھوکر ساتر مارتے ہیں آپ اپنے زیادہ زیادہ دیں یہ جنگ جو ہے یہ جنگ قومی آزادی کی جنگ ہوتی ہے یہ ہر محاض لڑی جاتی ہے ہر محاض لڑی جاتی ہے ہمارے سماج میں ہمارے سٹیٹی میں چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ تاجر ہو ہر وقت جس کے خلاف نوپر شاہی یا اس کے آرائے کار ظلم روا رکھتے ہیں ان کے خلاف اپنی سکروں کو مطیاری میری خبرات آپ کو معلوم ہے اس عزد کشمیر میں یہ جو عزد کشمیر نام عزد کشمیر ہے یہاں کئی سیاسی جماعت ہیں آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ انہیں سنت تالیس سے لے کر اب تک یہاں جو لوگ حکمران رہے ہیں وہ وزار کمور کشمیر کا وزیفہ کھاتے کھاتے رہے ہیں بتائیے ایمانداری ساتھ کھاتے رہے ہیں کھاتے رہے ہیں ہم کو جھوٹ نہیں بول رہے پہلے ان کو وزیفے ملتے تھے 50 روپے سے لے 12 روپے تک ان کی دنخواہیں مقروح تھی جب وزیفے ختم کر دیئے مارسل پھر مارسل ایو خان نے اس کے بعد ان کو انسی دنخواہ کے برابر ان کو ملتے رہے انپورٹ لائسنس بتائیے ملتے رہے کی ملتے رہے انہوں نے وہ انپورٹ لائسنس کراکی میں جا کر گیٹے کی نہیں گیٹے پاکستان کے تاجمہ پر گیٹے کی نہیں گیٹے بتائیے ان لوگوں نے کارپوریش میں خائم کی حجارت کرنے پر لائسنس کی نہیں گیٹے لیں ساول زنڈی میں مزفر آباز میں میر کور میں ہر جگہ ان لوگ انہوں نے سیاست کے نام پر قومی آزاد کے نام پر اسلام اور الہا کے پاکستان کے نام پر اس قوم کو لجا اس غریب قوم کو لجا ہم انہیں پیسے بخشی کیا انہیں بخشی کے پر تیار ہیں ہمارا یاد کشمی کارا کا پندرہ کروڑ روپے سالانہ کا ممازلہ کماتا ہے پندرہ کروڑ ممازلہ کماتا ہے اس میں امپورٹ لائسنس کی صورت میں ان کسا لائسن کو ان بکاریوں کو چھ لاکھ روپے بھی کیا یہ خرم کی بات نہیں ہے سہ لاکھ روپے کے لیے وہ سہ لاکھ روپے بھی جو اپنی قوم کا بیسہ تھا یہ لوگ روپ کے رہے اور قوم جب بڑا درہ کرتے حضرات میں اگر یہاں پر ان کسا لیتون چاہے وہ نام یہاں مہاجرہ شماری کے روپ میں ہوں ہم بات کرتے ہیں بند کی چوٹ ہمیں مطمئن کریں سوچ لیجئے اس آزاد کشمیر کے علاقے میں رشتہ سائیس سال سے انیسو سین تالیس سے لے تر انیسو سیکھ تک جتنی جماعت تھی سب پاکستان کے انتل جنرلیس کے محقمے کی ضروری جماعت تھی ان کے ان کے نام ان کے نام پاکستان پلیس پاکستان تی کی پی رول میں جا کر دیکھ کہ آپ کو ان کے آئین آپ کو ان کی چہلے آپ کو ان کی سکلیں آئین کی صورت میں سامنے آئیں گی یہ کس طرح اس پلس کے مصرح سے جس طرح وہاں پر سپاہی سے لے کر بیال جس تر سن سور کرتے ہیں اسی جی جی کے سپاہی سے ہم ان کو کہا کر لی آزد کشمیر کی پلس 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 اگر آپ یہ باتیں میں اس لئے بہت چاہتا ہوں کہ ہم نے پریویٹ نہیں لائی ہیں ہم سرعام لائیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ وہ طبقہ جو ویرونی نوکر شاہی پاکستان کی نوکر سکھائی کوئی سکھو پریوی رویٹ پاکستان rated